اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں چکن ڈرم سٹک یہ ہم نے چار لیک پیس ڈال دیئے اس میں ہم یہ تیز پتہ ڈال دیں گے کالے لائچی دو اب ہم اس کو بوئل کرنے کے لئے رکھ دیں گے چکن کو ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا تب تک کے لئے جب تک یہ پوری طرح سے گل نہ جائے اب ہم چکن کو چک کر لیں گے چکن گل چکا ہے اب ہم اس کو توڑے دیر کے لئے ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم بون سے میٹ کو الگ کر دیں گے ہم نے بون کو سیپریٹ کر لیا چکن کو ہم نے ایک بول میں ڈال دیا ایک میڈی ایم سائز کا آلو کو ہم نے بوئل کر کے گریٹ کر لیا تھا اب آلو بھی ہم چکن میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ہز بیزائی کا نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر لسن پاوڈر آپ چاہے تو پریش بھی ڈال سکتے ہو ون ٹی سپون کٹا ہوا لال مرچ موزاریلا چیز گریٹڈ ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ یہ اپشنل ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہم نے اس طرح سے ایک تیار کر لیا باقی سب بھی ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے ہم نے سارے ڈرم سٹک تیار کر لیا یہ تھوڑا سا بچ چکا تھا یہ ہم نے دو انڈی پیٹ لیا یہ ہے بریڈ کرمز یہ ہے میدہ اس میں ہم نے ہاپ ٹی سپون ڈال مرچ پاوڈر ڈال دیا ہاپ ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر تھوڑا سا نمک اب ہم اس کو انڈے میں ڈیپ کر لیں گے اب ہم اس میں بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں گے باقی سب بھی ہم اس طرح سے کر لیں گے بھوڑا سابQue بھی ہّوڑا سا مختلف ída موسیقی